اسلام علیکم پرینٹ اس محمد امیر خان ویلکم تو اوشن آپ نالیج یوٹیوب چینل دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حادر ہو اور انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح پاکستان سے انڈیا سے بنگلدیش وغیرہ کنٹری سے کرغستان کا انلین ای ویزا اپلائے کر سکتے ہیں وہ بھی خود انلین ہو تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیں ویلکم بیک تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کو کرغستان ٹریول کرنا چاہتے ہو ایزا ٹو ارس ٹریول کرنا چاہتے ہو یا اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہو یا آپ نے فاسپورٹ کی رنگنگ کو اچھی طرح اچھا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کرغستان کا ای ویزا انلین خود بھی اپلائے کر سکتے اور یہ سروس آپ لوگ ہم سے بھی لے سکتے اور ہم آپ کے لئے کرغستان کا انلین ای ویزا افلائے کریں گے اس کے اندر جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائر ہوگی وہ بہت ہی کم ہے اور آپ لوگ آسانی کے ساتھ ارینج کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ ہوتل بکن وغیرہ کر سکتے ہیں ابھی ہم ویزا کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ویزا کے لئے آپ کے پاس پاسپورٹ پیکچر وغیرہ یہ چیزی ہونی چاہیے جو کہ ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ لوگ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اس کی افلیکیشن پی کتنی ہے آپ کس طرح اس کے لئے انلین ایفلائے کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کے طرح آپ کر سکتے ہیں اور کرغستان بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اسلامی کنٹری ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگوں ایڈر ٹوریس ٹریول کر سکتے ہیں کرغستان کا ایک مہینے کا ویزٹ ویزا سنگل انٹری بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ تری منت کا سنگل انٹری بھی ہوتا ہے اور ملٹفل انٹری بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کے اوپر ڈیفنٹ کرتا ہے کہ کون سی ویزا آپ کو چاہیے اور اس کی اپلیکیشن پی بھی مختلف ہو سکتی ہے تو اگر آپ لوگ کوئی بھی کنٹری سے ہو آلموس کرغستان اور کینیا وغیرہ جو کنٹری ہے وہ آپ لوگ کو انلین ویزا دیتے ہیں اور اس کو ویزا آپ کو اپنی ایمیل کی اوپر آتا ہے اس کو پرینٹ کر کے آپ لوگ ویزٹ کر سکتے ہو ہوتل بکن وغیرہ لگا کے تو چلے آپ لوگوں کا ٹائم ویسن نہیں کرتا ہو چلے سٹارٹ کرتے تو اوکے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کارغستان کا آفیشل ویب سائٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کا ویب سائٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جی او وی جہاں پیلکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ہی ویب سائٹ ہے تو یہاں پہ آ کر آپ لوگ کس طرح ایم پلئے کر سکتے ہو بہت ہی آسان ہے یہاں پہ افلائی فار اویزا آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے لیے ویزا کیلئے آپ ایم پلئے کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے اڈرڈ اپلیکیشن فراؤسس میں ڈالی ہے اور کچھ چیزیں آپ لوگوں نے مس کی ہے تو یہاں پہ کلک کر کے وہ اپلیکیشن دوبارہ یہاں سے بھی ریٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ویزا کے لئے فلائی کیا ہے اور آپ لوگ اپنا ویزا کا سٹیٹس چک کرنا چاہتے ہو تو چیک سٹیٹس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں اپنی ویزا کا سٹیٹس چک کر سکتے ہو تو میں نیو ویزا کے لئے فلائی کرنا چاہتا ہوں تو افلائی فار نیو ویزا پہ کلک کروں گا اب اس کا جو گراپکس انٹر پیس ہے بہت اچھی نہیں ہے تو اس کے لئے میں موازیرت پاؤں کیونکہ انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے لیکن اس کے گراپکس اچھی نہیں ہے تو شاید آپ لوگوں کو سی طریقے سے نظر نہ سکے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو ایج ڈی ہی میں ہی واج کریں ایج ڈی میں واج کریں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ نہ سکیں ہی نیچے آنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سیلٹ فاسپورٹ کنٹری کس کنٹری سے آپ کا فاسپورٹی ہے پاکستان ہے تغزیغسم کے لئے پاکستان سیلٹک کریں اس کے بعد سیلٹ فاسپورٹ ٹائپ آپ لوگوں کا فاسپورٹ کون سا ٹارے واڈ ہے آرڈینری ہے دیال اتر لوگوں کو آرڈینری آرڈینری ہے ہی ہوتا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اب اس کنٹری کے اندر جو کنٹری ہے اس کے اندر افغانستان یا ساری کنٹری آویلیبل ہے تو آپ اپنی کنٹری کے مطابق سیلیک کریں اس کے بعد سیلیکٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پہ اور آپ نے کون سی ویزا ایفلائی کرنا ہے فار ایزمپل یہاں پہ مختلف کٹیگریز کے ویزے ہیں بیزنس ویزا آپ کو چاہیے آپ لوگ کو جو بے ویزا چاہیے یہاں سے وہ سیلیک کر سکتے ورک ویزا بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف ہے تو میں فار ایزمپل ویزا ایفلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کرو گے تو سنگل انٹری ویزا مل جائے گا اور ملٹی انٹری ویزا مل جائے گا تو وہ آپ کی اوپر ڈیفنڈ کرتا ہے کون سا ویزا آپ کو چاہیے سنگل انٹری سے آپ لوگ ایک بار انٹر ہو سکتے ہو ایک مہینے کا یا دو مہینے کا ویزا ہوتا ہے اور اور اس کے اوپر آپ لوگ وہاں پہ رہ سکتے اور دوبارہ آپ کو آنا ہے ملٹی فل انٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک بار جاؤ گے پھر دوبارہ جا سکتے ہو پھر اس طرح ملٹی فل انٹری آپ لوگ کو مل جائے گا تو سنگل انٹری پہ میں ہی کلک کر رہا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ سنگل انٹری ون منت کا ہے اور ٹو منت کا ہے آپ کو کون سا چاہیے ٹو منت کا چاہیے یا ون منت ہو تو میں پھر ایزمپل ون منت پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں کہ اس کی چارجز آپ لوگ کو تقریباً ایک آون باون ڈالر آپ کو شو ہو رہی ہے تو آپ لوگ یہ خود بھی پیہ کر سکتے وگر یہ آپ لوگ کے پاس ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ نہیں ہے تو یہ سربیس آپ لوگ ہم سے لے سکتے ہیں ہم آپ کے لئے ویزا ایف لائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹو منت پہ کلک کرو گے تو اس کی چارجز زیادہ ہو جائے گی تو میں پھر ایزمپل ون منت کے لئے ایف لائے کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے یہ نیچے والا کورٹ ڈالوں گا اور ون منت میں نے سیلیک کر دیا آپ نے ایسا ہی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور نیکس پہ کلک کر دینا ہے تو نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھی کہ آپ کا ایپلیکیشن اس طرح فراسز ہو گیا اس کے بعد آپ نے سر نیم آپ کے پاسپورٹ کی اوپر سر نیم ہوگا آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے پس نیم آپ نے جو گیون نیم آپ کے پاسپورٹ کی اوپر وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہوگا تو میں محمد خان ڈال رہا ہوں اس کے بعد میڈن نیم ہے تو یہاں پہ ڈالے گا نہیں یہ چھوڑ سکتے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ آپ برد پہ کلک کر دینا اور نہ دیکھ آپ برد سرک کرے تو میں جس سمجھانے کے لئے یہاں پہ کوئی بھی دیکھ آپ برد سرک کروں گا آپ نے صحیح ڈیٹ اپ پر سرک کرنا ہے اس کے بعد پاسپورٹ نمبر یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اس کے بعد پاسپورٹ ایشو ڈیٹ آپ کے پاسپورٹ کی اوپر جو ایشو ڈیٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ سرک کرنا ہوگا تو یہاں پہ میرا پاسپورٹ ایشو ڈیٹ تو یہاں پہ میں نے وہ سرک کیا اس کے بعد پاسپورٹ ایکسپائر ایڈیٹ یہاں پہ کلک کر دے اور آپ لوگ پاسپورٹ کونسی ڈیڈ فیکس پیر ہو رہا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آنا ہے آپ نے جنڈر سیلک کر دینا ہے میل ہے یا فی میل ہے وہ آپ یہاں پہ سیلک کر دے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایمیل ایڈریس یہاں پہ اپنا ڈالنا ہے یاد رکھیں یہ ایمیل ایڈریس آپ نے صحیح ڈالنا ہے کیونکہ اگر یہ آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں ڈالو گے تو شاید آپ کو مسئلہ آ سکتا ہے تو کیونکہ اس کے اوپر آپ لوگ کو ویزا ملے گا تو اس وجہ سے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو صحیح ہی ڈالے تو دیکھتے ہیں اس کے بعد نیچس پہ کلک کریں نیچس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں چکی اور ایمیل آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا ایمیل ایڈریس چک کریں اور اس کے اوپر آپ لوگ کو ایمیل موصول ہو چکی ہوگی اس کو یوز کر کے آپ لوگ آگے بڑھ لیں تو آپ لوگوں نے اپنا ایمیل چک کرنا یہ دیکھیں کردستان ریپبلک ای ویزا سسٹم سے مجھے ایمیل موصول ہو گیا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہ آپ لوگوں کا اپنا جو ای ویزا اپلیکیشن نمبر ہے وہ بھی مل جائے گا یہ آپ اپنے فاس رکھیں اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ کلک ہیئر پہ کلک کر دینا ہے اور اپنا جو ایمیل ہے اس کو کنفرم کر لینا ہے ٹھیک ہے تو کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں دوبارہ وہی فیش پہ ہم آگئے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا کنٹک نمبر ڈالنا ہے یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو کنٹک نمبر آپ لوگوں ڈال ہوگے تو آپ اپنی کنٹری کے مطابق ڈالے ٹھیک ہے تو پاکستان کا آپ کو پتہ ہے ڈبل زیرو نائن ٹو آپ نے اسطلاح لکھنا ہے اور اس کے بعد جو بھی نمبر ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے اپنا صحیح نمبر ڈالے ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹک انفارمیشن آف دی انوائٹ انفارٹ اگر آپ لوگ کو کوئی بھی انوائٹ کر رہا ہے کرگستان میں ہے آپ کا دوست ہے رشتہ دار ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا ڈیٹیل ڈالنا ہے نیم وغیرہ ڈال سکتے ہو ٹھیک اگر نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا ہوتل کا نیم ڈال سکتے ہو ٹھیک تو یہاں پہ جو بھی ہے آپ لوگوں نے ہوتل بکنگ کی ہوگی اس کا ڈیٹیل یہ اپنے پہ ڈالی نیم آپ ہوتل وغیرہ یہاں پہ ڈال سکتے ہو اس کے بعد فلیس آپ سٹے کردستان کہاں پہ آپ لوگوں سٹیک کروکے کردستان کے اندر تو اگر آپ لوگ دوست کے گھر وغیرہ پہ سٹیک کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ وہ ڈالے گر نہیں کرنا چاہتے مطلب ہو آپ لوگوں نے ہوتل بکن کی ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ہوتل ایڈریس ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو ہوتل ایڈریس یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اس کے بعد فرفض آپ وزیٹ کون سے پرپس کے لیے آپ ہو کردستان وزیٹ کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ لوگو 2 ارس تو اسے 2 ارس یہاں پہ آپ لوگو نے لکھنا ہے کہ میں 2 ارس ہوں اس وجہ سے وزیٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ 2 ارزم کے لیے میں چاہتا ہوں تو اس وجہ سے میں نے وہ لکھا اس کے بعد فلین ڈیٹ آپ انٹری کونسے ڈیٹ پہ آپ لوگ انٹر ہونا چاہتے ہو تو یہاں سے کوئی بھی ڈیٹ آپ ابھی سیلک کریں بعد میں ضروری نہیں کہ وہی ڈیٹ پہ آپ لوگ جائے تو 22 آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد مارچ میں اور میں 31 مارچ کو جانا چاہتا ہوں تو میں نے اس پرک دیکھ کیا اس کے بعد فلین ڈیٹ آپ ایگزیکٹ وہاں سے دوبارہ کونسے ڈیٹ پہ آپ لوگ آوگے تو یہاں پہ وہ آپ نے سیلک کر دینا ہے تو میں فرزم پل اس ڈیٹ کو سیلک کروں کیونکہ ایک مہینے کا مجھے یہ سٹے دے گا کیونکہ ایک مہینے کا وزیٹ ویزا میں نے فلیک کیا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے اسے پہلے فائی ویئر میں کرسان کا وزیٹ کیا ہے تو یہاں پہ یس کر دی اور یہاں پہ پیسٹ وزیٹر ڈیٹ سو تو یہاں پہ وہ ڈیٹ سو وغیرہ ڈال سکتے اگر نہیں کیا ہے تو نو پہ کلک کر دی اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کا اڈڑی ویزا ایفلیکیشن ریجک ہوا ہے تو کیوں ریجک ہوا ہے وہ ڈیٹیل یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اگر نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ نو ویزا یا نو ویزا ایفلیکیشن ہیز بین ریجیکٹڈ ٹھیک ہے ہیو بین ریجیکٹڈ یا جو بھی ہے آپ لوگ اپنے مردی کے مطابق ڈال سکتے ہوں تو اس کے بعد آپ نے نیکس پیک کلک کر دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے دیجیٹل پوٹو آپ نے یہاں پہ اپنا فوٹو اپلوڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ کلک کر دیا اور آپ لوگ کا جو پوٹو ہے جہاں پہ بھی ہے آپ لوگ کے پاس پیکچر ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز کا وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کوئی بھی پیکچر اپلوڈ کرنا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹس کے انکارپی یہاں پہ چوز سیلک ڈاکومنٹس پہ کلک کر دینا ہے اور وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پہ کچھ انسٹریکشن ہوں نے لکھی ہے اپلوڈ کر رہا ہوں لیکن آپ نے پاسپورٹ ہی اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس اگر بینک سٹینڈمنٹ ہے یا کوئی بھی اور سٹرانگ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کی کیس کو سٹرانگ کر سکتا ہے تو یہاں پہ وہ اپلوڈ کریں لیکن یہ میڈیٹری نہیں اگر آپ لوگ اپلوڈ نہیں کرو گی کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا تو نیکس پہ کلک کر دی نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کا سارے اپلوڈکیشن یہاں پہ ریویو کر سکتے ہو اگر آپ لوگ نے کوئی غلطی کی ہے تو یہاں ایڈیٹ پہ کلک کر کے یہاں ایڈیٹ پہ کلک کر کے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو کنفرم گیٹا پہ کلک کرے اگر آپ لوگ کی اپلوڈکیشن میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد فیمنٹ میٹر بائی کریڈٹ کارڈ دیبیٹ کارڈ سیلک کرے اور نیکس پہ کلک کر دیے تو یہ آپ کی جو پیمنٹ گیٹوے ہے اس پہ ریڈارک کرے گا اور اس پیمنٹ گیٹوے کو یوز کر کے آپ لوگ ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ کے اوپر بیس منٹ کے اندر اندر آپ نے یہاں پہ پیمنٹ کرنا ہے اور یہ جو کردستان کا کرنس اس کے اندر بھی آپ لوگ کو پیمنٹ مل جائے گا کہ اتنی پیمنٹ آمنی کرنی ہے تقریبا میں جنہیں آرٹو نے آپ کو بتایا ففٹی ٹو کے ڈالر کے آس پاس ایک مہینے کا ویزٹ ویزا آپ کو مل سکتا ہے اگر یہ سرفیس آپ لوگ ہم سے لینا چاہتے ہو آپ لوگ کے پاس ویزا کارڈ نہیں ہے ماسٹر کارڈ نہیں ہے آپ خود ایپلائی نہیں کرنا چاہتے تو یہ آف لینگ کے لیے میں بھی ایپلائی کر سکتا ہوں تو مجھے نیچے کمنٹ میں بتایا میں آپ لوگ کے پاس جو میرا کانٹیک نمبر ہے وہ بھی شیئر کروں گا لیکن آپ لوگ نے میسج وغیرہ اس طرح نہیں کرنا کہ بس کال وغیرہ کرے اور بار بار کال کرے آپ نے مجھے جس وائس کرنی ہے میں کوشش کروں گا آپ لوگ کو ریسپانس دے سکوں تو اس طرح آپ لوگ ایپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو برتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کو ٹریولیجنسی کا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں میرا یوٹیوب چینل ہے پلیزنس پہ کلک کر دینا ہے اور یہ دیکھیں سیور کا کمپلیٹ کورس آپ لوگ کو مل جائے گا یہ کورس آپ لوگ واش کر سکتے ہیں اور اپنا ٹکٹنگ سسٹم یہاں سیکھ سکتے ہو اور اپنا ٹریولیجنسی کا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اس کے بعد نیچے آنا ہے ٹریولیجنسی کمپلیٹ کورس یہاں پہ 32 ویڈیوز ابھی تک میں نے اپلوڈ کیا اور انشاءاللہ پیچر میں اور بھی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کروں گا ٹکے تو یہاں پہ وہ آپ لوگ واش کر سکتے ہوئی ویڈیوز وغیرہ تو اس کے اندر آپ لوگوں میں بتاؤں کہ یہاں پہ میں نے مختلف ای ویڈیوز کے سروس کے بارے میں میں نے بتایا ہے تو وہ آپ لوگ یہاں نیچے آو گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آپ لوگ کس طرح کینیا کا ای ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہو یو ای کا فائیو ایئر ملٹیپل اینٹری ویڈیوز بہرین کا سوری قویت کا نہیں یہ آزربائی جان کا ہے اس کے علاوہ ملیشیا کا یہاں پہ بہت ہی زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں کو مل جائے گی تو آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہو تو یہ ویڈیوز وغیرہ واش کر سکتے ہو اور یہاں سے نالیج گھن کر سکتے ہو اس کے بعد اپنا ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسنے ہوگی اگر ویڈیو پسنے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو امید کے لئے ویڈیو میں مجھے دیجئے اپنی دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ